گرمیوں کا سیزن آلموس سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس سیزن میں ہمیں پتا ہے کہ گھر میں اور کچن میں بہت زیادہ کیڑے مکوڑے کوکروجیس اور چپکلیاں وغیرہ آتی رہتی ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ میلی اسی پرپس پہ ہے کہ کس طرح سے سمر میں ہم ان انسیکٹس کو اپنے گھر سے دور رکھیں تو میں آپ سے شیئر کروں گی پانچ ایسے ٹپس جن کو یوز کر کے آپ کوکروجیس کو روچیس کو اور کسی بھی قسم کے کیڑے اور لیزرڈ کو دور رکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ون تو ٹپ نمبر ون ہے یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک لیمن اور جتنا بھی آپ نے سلوشن بنانا ہے نا اس کے اکورڈنگ آپ لیمن کا پارٹ لے لیں تو مجھے بہت زیادہ ریکوائر نہیں ہے سلوشن تو میں نے یہ دیکھے لیمن کا تقریباً فورت حصہ لے لیا ہے اب اس طرح کا کوئی بھی ہم نے میرنگ فلاسک لے لینا ہے اور اس کے اندر لیمن کو اچھے طریقے سے ہم نے نہیں چوڑ لینا ہے تو یہ دیکھیں جو واشنگ پاودر کے اندر سے میرنگ فلاسک نکلتے ہیں ان کو میں سنبھال کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں اور ڈیفرن پرپوزز کے لیے آپ اسیں یوز کر سکتے ہیں اس لیے آپ انہیں ڈسکارٹ نہ کیا کریں تو لیمن کا جو جوس ہے نا وہ میں نے اچھی طرح سے اس کے اندر نے چوڑ دیا ہے اب نیکس سی جو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے نا وہ ہے وینگر تو یہاں پہ نا میں وائٹ سرکے کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایپل سائیڈر وینگر ہے تو آپ اس کا بھی بلا جی جگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں تقریباً ایک کیپ کے قریب نا میں وائٹ وینگر کا یوز کروں گی اور اس کو لیمن کے ساتھ ایڈ کر دوں گی اچھا دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد نا اس کے اندر پانی ہم نے ایڈ کر دینا تو سمپل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے نا وہ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور جتنا سلوشن ہمیں ریکوائر ہے اتنا ہم اسے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ وارٹر کو فیلٹ کر دیا ہے اب کوئی سب سپون لے کے یا سٹیرر لے کے آپ نے اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو پانی کے اندر حل کر دینا ہے تو جب یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے گا نا تو سمپل ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اپنی سپری بوٹل میں تو اگر آپ کے پاس سپری بوٹل ہے نا تو بھلن گوٹ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس طرح کے کیڑم مکوڑے نکلنے ہیں تو آپ پہلے سے ہی ایک سپری بوٹل آکر رکھ لیں آگے بھی مزید بہت سے ٹپس کے لیے آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے سپری بوٹل اور آسانی سے میں اس فلاسک سے سپری بوٹل کے اندر سارا سلوشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دوں گی تو آپ کوشش کریے کہ سلوشن آپ پہلے ہی کسی ایسی فلاسک بوٹل میں بنائیں جس سے آپ کو ٹرانسفر کرنا سپری بوٹل میں نہ آسان ہو جائے تو بس اس کا اچھی طرح سے ہم موپر والا کیپ لگا دیں گے اور یہ زبردستہ سلوشن ہمارا بن کے تیار ہے جو کہ انسیکٹس کو کوکرجز کو آپ کے کچن سے آپ کے گھر سے دور رکھے گا ایسے کارڈنرز جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ کارڈنرز وغیرہ نکلتی ہیں یا کچن کے ایسے کیبنٹس وہاں پہ آپ انہیں سپری کر دیا کریں اور گھر کے کارڈنرز میں بھی کیا کریں اس کی سمیل سے یہ دور رہیں گے پلس اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے لیمن ایٹ کیا ہے تو گھر سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی رہے گی اور بہت اچھی فریکنس آپ کے گھر سے آتی رہے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور بہت زیادہ آپ کے لئے بینیفیشل ثابت ہوگا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ سپری جو ہم بنا سکتے ہیں انہی کیوکریسیز کو اور کیڑوں کو اپنے گھر سے دور رکھنے کے لئے تو سیم دیکھیں یہاں پہ میں نے پھر سے لے لی ہے میرنگ فلاسک اور اس کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائپ کا سولوشن میں بنانے جاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں دیکھیں کیا ریکوائر ہے تو ہمارے مسالوں میں ہی موجود ہوتے ہیں جی لونگ تو یہاں پہ تقریباً چودہ سے نا پندرہ لونگ میں نے لے لیے ہیں اور ڈریکٹلی اس کو میرنگ فلاسک کے اندر نا ہم نے ایڈ کر دینا ہے اچھا اس کو میرنگ فلاسک کے اندر ایڈ کرنے کے بعد نا ہم نے لینا ہے پانی لیکن اس سولوشن کے لئے جو ہمیں پانی چاہیے نا وہ بوائلنگ وارٹر چاہیے تو لونگ ایڈ کرنے کے بعد نا اس کے اوپر ڈریکٹلی ہم نے نا بوائلنگ وارٹر کو ایڈ کر دینا ہے اور بوائلنگ وارٹر ایٹ کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو سارا اثر ہے لونگ کا وہ پانی کے اندر آ جائے اس لئے یہاں پہ آپ کو گرم پانی ہی چاہیے آپ نے تھنڈا پانی یا ٹیپ فٹر کا استعمال نہیں کرنا تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کچھ اس طرح کا اورنسا کلر آپ کو نظر آئے گا جو لونگ کا اثر اس کے اندر آئے گا اور لونگ جو ہیں وہ رنگ چھوڑتے ہیں تو یہ ہمارا ایکسٹریکٹ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اور کیا کہہ جائے گا تو دیکھیں جی اس کے اندر نیکس چیز جو ہم نے ایٹ کرنی ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا بھی تقریباً ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً ون فورتھ ٹی سپون کے قریب میں نے بیکنگ سوڈا کا ایٹ کیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا مزید میں نے یہاں پہ بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیا ہے تو یہ جو سیکنڈ چیز ہے اس کے اندر جائے گی اب تھرڈ چیز جو اس لیکوٹ کے اندر جائے گی سلوشن کے اندر جائے گی وہ ہے جی کولگٹ تو وائٹ والا کولگٹ آپ یوز کریں بہترین ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی کولگٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی کونٹیٹی ہم نے وائٹ کولگٹ کے بھی ایٹ کر دینی ہے وائٹ کولگٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہیں اور بہت سے ٹیفزن ٹرکس میں یہ یوز ہوتا ہے اچھا یہ تین چیزیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی رہی ہیں اب اچھی طریقہ ہم نے اس کو سٹیرر سے سٹیر کر لینا ہے ہم نے اس کو اتنا سٹیر کرنا ہے کہ جو ہم نے بیکنگ سوڈا اور تسپس اس کے اندر ایٹ کی ہے وہ میکسیمام جتنی اس کے اندر حل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے جو پیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں مکمل طور پر اس کے اندر حل نہیں ہوگی لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کلر چینج ہو گیا ہے پہلے اورنج تھا اب بالکل لائٹ پنگ کلر ہو گیا تو سیم اسی طرح کا کلر آپ کو بھی شو ہوگا تو یہ ہمارا جو سلوشن ہے وہ بن کے تیار ہو گیا اب ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ جو پیسٹ اس کے اندر حل نہیں ہوئی وہ پیندے کے اوپر بیٹھ جائیں اب اگین ہم نے سپری بوٹل لے لینی ہے اور اس سارے سلوشن کو ہم نے سپری بوٹل کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو پیسٹ اس کے اندر حل نہیں ہوگی وہ نیچے آپ کو میرنگ فلاس کے اندر نظر آئے گی اس کو ہم نے ٹرانسفر نہیں کرنا کیونکہ جتنی حل ہونی تھی وہ اس کے اندر حل ہو چکی ہے اب سمپلی پھر سے ہم اس کا کیپ لگائیں گے اور سیم اسی طرح جن جن کارنرز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے انسیکٹس نکلتے ہیں کوکرسز وغیرہ آتے ہیں وہاں پہ آپ نے ان کو سپری کر دینا ہے یہ بھی آپ کو بہت زبردست ریزلٹ دے گا اور بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا ہے تو چلیے جی دیکھ لیتے ہیں اب ٹپ نمبر تھری یا ٹرک نمبر تھری کہ کس طرح انسیکٹس کو دو رکھا جائے اچھا جی جو نیکسٹ طریقہ ہے وہ بھی آپ کی گھر میں ہی پڑی ہوئی چیزوں سے حل ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں چاہیے گریٹر تو گریٹر کی آپ کو پتا ہے ایک موٹے والی سائٹ ہوتی ہے اور ایک پتلے والی سائٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم پتلے والی سائٹ کا یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے پیاس تو پیاس کا یہ دیکھیں ایک چوتھائی حصہ میں نے لیا ہے اور اس کو جو بریق والے ہولز ہیں وہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو گریٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ انین کا تھوڑا سا جوس چاہیے تو یہ دیکھیں بلکل بریق سا یہاں پہ پیاس پس رہا ہے تو بلکل اسی طرح کا ہمیں چاہیے تو اچھے طریقے سے ہم نے اسے گریٹ کر رہنا ہے تاکہ میکسیمم جتنا بھی ہم ایکسٹریکٹ تو دیکھیں جی بہت زبردست طریقے ہمائے پاس جو پیاس کا آپ کہہ لیں کہ پیسٹ ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے اور اسی طرح کا پیسٹ آپ نے بھی بنانا ہے جتنا بریق آپ اسے گریٹ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے اب ہم نے اس کے در کیا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ نا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پانی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ جو پیاس کا جو اثر ہے نا وہ پانی کے اندر نکل جائے میں اس کو سٹین کر لوں گی اور اسی مہیرنگ فلاس میں میں اس کو سٹین کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سارا پیاس سٹین کر لیا ہے اور یہ جو اس کا پانی تھا نا وہ میں نے اس فلاس کے اندر نکال لیا ہے اب یہاں پہ اگین میں ایڈ کرنے جارہی ہوں بیکنگ سوڈا تھوڑا سا جی اس کے اندر جائے گا بیکنگ سوڈا ساتھ ہی جی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وینگر تو ایک کیپ کے قریب میں یہاں پہ وینگر کا ایڈ کر دوں گی تو اب جتنا ہمیں سلوشن چاہیے اتنا ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے سٹین کر لینا ہے تو سارے مکسٹر کو اچھی طرح سے ہم نے پانی کے اندر حل کر دینا ہے اور سیم اسی طریقے سے پھر سے آپ نے لے لینا ہے سپرینگ بوٹل اور اس کے اندر آپ نے جو لیکوڈ ہے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے سلوشن کو تو یہ اگین بہت بیسٹ سلوشن بن کے تیار ہو گیا ہے سارے کوکریجیز اور انسیکٹس کے لیے تو اس کو بھی آپ نے ضرور فولو کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ جو ٹپس این ٹرکس بتا رہی ہوں انسیکٹس کو دور رکھنے کے لیے اس کے اندر جو بھی چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں اور ایزی ہوں آپ اس میں سے کوئی سا بھی میتھر نہ فولو کر سکتے ہیں تو چلیے جی دیکھ لیتے ہیں نیکس میتھرڈ تو نیکس میتھرڈ کیا ہے میں نے دو گھولیاں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے میں کوٹ لوں گی اور کوٹنے کے بعد اس کا فائن سانا ہمیں پاورڈر بنا لینا ہے تو دیکھیں اچھی طرح سے اسے کوٹ لیں گے اور جب بالکل فائن پاورڈر اس کا تیار ہو جائے گا تب تک ہمیں اس کو کوٹ دے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ فائن سا پاورڈر پیراسٹ امول یا پینادول اس کا بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہاں میں میں نے لے لیا ہے ہاف لیمن اور اس کے جو بیچ فغیر ہیں وہ میں نے نکال دیا ہے اور اچھی طرح سے جو پینادول کی گولیوں کا ہم نے پاورڈر بنایا ہے اس کے اوپر ہم نے لیمن کو اچھی طرح سے نچوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں ہاف کے قریب لیمن جو ہے وہ میں اس کے اوپر سکویز کر دوں گی دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ایک فائن سا پیسٹ ہم نے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں بلکل آپ کو ایک ٹھک سا پیس نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا اب ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اگین میرنگ فلاس کے اندر اور میرنگ فلاس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کو سلوشن کی کونٹٹی چاہیے اتنا پانی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اگین اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ سٹیر کر لیں گے تو یہ دیکھیں اگین کتنا زبردستہ سلوشن بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ بھی آپ نے ان جگہوں پہ ان کارنرز پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوکروجیز یا کسی بھی قسم کے انسیکٹس بہت زیادہ آتے ہیں میں نے کچن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچن میں بہت زیادہ ایسے کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں تو وہاں پہ جی آپ نے اس کو سپری کرنا ہے ریگولر بیسیز پہ تاکہ آپ کا جو کچن ہے آپ کا جو گھر ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے صاف رہے پاک رہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو یہ دیکھیں جس سپری بوٹل میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اب جدر جدر آپ کو خطشہ ہے کیڑے مکوڑے آنے کا وہاں وہاں پہ آپ اس کو سپری کریں تو چلے کے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کا لاسٹ میتھڈ تو جو آج کی ویڈیو کا لاسٹ میتھڈ ہے وہ بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس پچھلے جتنے میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں اور اگر آپ کے پاس بیل لیوز ہیں تو اس سے بھی آپ کیڑوں کو بہت اچھے طریقے سے بھگا سکتے ہیں اچھا بیل لیوز بھی اسے کہتے ہیں یا اسے تیز پتہ بھی کہتے ہیں جو زیادہ تر پلاو وغیرہ میں یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جتنے آپ کے کچن میں ایسے ایسے کارنرز ہیں یا گھر کے کارنرز ہیں یا کیبنرز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انسیکٹس یا کوکرچیز بہت زیادہ آتے ہیں اتنے بیل لیوز یا اتنے آپ نے تیز پتوں کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تقریبا میں نے چار نکال لیا میں آپ کو ڈیفرنٹ ویز بتا دیتی ہوں کہ آپ انہیں کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں جہاں انسیکٹس آنے کے جانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بیل لیوز کو رکھ دوں گی اوون کے نیچے کیونکہ یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جو کارنرز بغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکس دینا شیدو کر دیتے ہیں اوون کی جو نچلی سائٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں اس کو کلین کرنا ہمارے لیے زیادہ پاسیبل نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں جو ایسے کارنرز ہوں جو بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوں وہاں پہ بھی آپ بیل لیوز کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میرے کچن میں جہاں پہ واشنگ مشین پڑی ہوئی ہے یہاں پیچھے ڈرینیج کا بھی سسٹم ہے تو ایک جو ہے وہ میں یہاں پہ واشنگ مشین کے بالکل نیچے رکھتوں گی اچھا جی اس کے بعد فورتھ اپشن کونسی ہے وہ ہیں ہمارے میلی کیبنٹس یہاں پہ ہم نے اپنے کھانے پینے کا سمان رکھا ہوتا ہے یہاں دالیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کیبنٹس میں بھی آپ ایک کارنر میں تیز پتہ یا بیلیوز کو رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ کوکڑو جیس سے بہت حد تک چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپس این ٹکس آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے فینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیئر با بائی